اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاہد اومید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے افراہیم بھائی کا ڈیرہ ہے حروناباد سٹی ان کا ڈیرہ ہے منڈی لگائی ہوئی ہے فارم پہ ایک ماشاءاللہ منڈی کا سما ہے ہر وقت جنور پچیس تیس چالیس جنور اتنے ہوتے ہیں اور خریدار بھی ماشاءاللہ ملہ لگا ہوتا ہے کوئی دوست گاڑیوں پہ آ رہا ہے کوئی گاڑی لے کے آ رہا ہے کئی بندے اپنی گاڑی بک کروا کے آ جاتے ہیں کہ جی ان کو پتا ہوتا ہے کہ لے گئی آنا ہے اور سودا بنتا بھی ہے کیونکہ ان کے پاس فرائٹی ہی صرف کی کھڑی ہے ہر طرح کا مال کھڑا ہے آپ صرف اپنا بجڑ بتائیں وہ کہتے ہیں جنور مل لیا گا باقی بندوں کی گرنٹی ہے پیسوں کی گرنٹی ہے نقص آپ کی گرنٹی ہوتی ہے جنور بیمار نہیں ہوگا ایسا نقص نہیں ہوگا قربانی میں جس پہ نہ لگے اور پیسوں کی آپ کی گرنٹی ہے وزن کی گرنٹی نہیں ہوتی وزن دانت یہ چیزیں آپ نے لائف ویڈیو کالبے دیکھنی ہیں اور سنت عبرہیمی بھی ہے یہ آپ نے ادا کرنی ہے دانت لازمی چیک کریں کادکار جنور کا چیک کریں دو بچڑے ہیں دونوں دو دانت ہیں دونوں دو دانت ہیں یہ چیک کریں آپ ماشاءاللہ خوبصورت بچڑے ہیں ناف جالر والے پیور سائی والدونے دونوں دو دانت ہو چکے ہیں کوئی نقص ہے اب نہیں سونے جیسا مال ہے یہ آپ دسلی کر لیں دو دانت ہے کنفرم ہو چکا یہ ناف دیکھ لیں جالر دیکھ لیں وزن کا ایڈیا آپ کو افرہیم بھئی دے دیں گے کہ اس کے اندر اتنا وزن ہے باقی آپ نے خود ججمنٹ کرنی ہے اصل ججمنٹ آپ کی ہے آپ اس کو تین من دیکھ لیں اس کو پانچ من دیکھ لیں اس کو دس من دیکھ لیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جوڑے کی جو ڈیمانڈ کی ہے وہ صرف دو لاکھ نوے زار رپیہ صرف دو لاکھ نوے زار رپیہ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ایک لاکھ پنتالی زار کا ایک بچڑا پڑے گا آپ کو اور ایک لاکھ پنتالی زار کا دوسرا پڑے گا یہ بھی دیکھ لیں دو دانت ہو چکا ہے دونوں بچڑے دو دانت ہیں یہ دو سے تین گنٹے کے اندر یہ بچڑے بکی جانے ہیں یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ یہ دو سے تین گنٹے کے اندر سیل آؤٹ ہو جانے ہیں جو بندے انٹرسٹڈ ہیں جن کو بچڑا چاہیے قربانی کے لئے جنور چاہیے آپ ابھی لے لیں مزید آگے جا کے آگ لگنی ہے جیسے جیسے اب آپ کراچی سے اسی بچڑے کرے لیں گے مہنگا ہوگا پشاور سے لیں گے مہنگا ہوگا یہاں سے گاؤں دے ہاتھ کا ریٹ ہے فارموں کا ریوڑوں کا مال ہوتا ہے سستہ ملتا ہے باقی گفشا پیفرہیم یا ابراہیم سے کریں ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ اور شیئر لازمی